نبی کریم علیہ السلام نے منع کرتے ہوئے نہیں کہا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا یہ تو نبی کی بات تھی سرگھوڈا سے کتاب چپی ہے پیر مودہ کا عارفانہ کلام جہاں کفریہ کلام ہوگا کفریہ ہٹا کر عارفانہ کا نام لگا دیتے ہیں وہ کہتا ہے چوکاندے وچ بلے بہندے ملان وچ مسیطان جی سادو صدا صدھانے جنا ڈھونڈ لیاں اصلیتان جی پیر مودہ مرشد مور رب آکھی پامے فتویلان شریتان جی کہ اے مرید اپنے پیر کو رب کہنا مولوی تجھے کافر کہتے رہے تو کہتے رہے تو طریقت میں پکا مسلمان ہے دیوان محمدی کے اندر محمد یار گڑھی لکھتے ہیں گر محمد نے محمد یار سے پہلے جو پہلا محمد ہے اس سے مراد یہ محمد یار گڑھی ہے گر محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے دغاباد نہیں اگر خدا نہیں مانتا تو اس کا ایمان پورا نہیں یہ دغاباد ہے اب بتائیے یہ جرم یہود و نصارہ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے آگے لکھتا ہے ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی علام القرآن ہے تقریر میرے پیر کی یہ قرآن میرے پیر کی تقریر ہے رب کا کلام نہیں ہے یہ قرآن میرے بابے کے موں سے نکلے ہوئے جملے ہیں یہ اللہ کی صفت نہیں ہے اور جو اللہ کی تم بات کرتے ہو یہ جو بابا حضور بیٹے ہیں یہ ظاہر میں پیر فریدن باطن میں اللہ چاچڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ میں چھن بیت اللہ ظاہر دوچ پیر فریدن بظاہر بابا فرید ہے باطن دوچ اللہ حقیقت کے اندر یہ اللہ ہے یہی وہ کفر کا عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ نے پیش کیا اور یہی عقیدہ آج اہل ایمان اپنی مسجدوں کے اندر آوازیں لگا کر بلند کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر شر نہیں ہے اللہ کے رسول انسان نہیں ہے اللہ کے رسول ہماری جنس سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے نہ ان کا سایہ تھا نہ ان پر مکھی بیٹھتی تھی آئیے ذرا قرآن وَاجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ تم کہتے ہو آپ بڑی سختی کرتے ہیں اور قرآن رب کا کلام ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا نور کا ٹکڑا بنائے اللہ کا جز بنائے نور من نور اللہ کی صدائے بلند کریں اللہ کھل کر کہتا ہے اس انسان نے اللہ کا جز بنایا ایسا بندہ کھلا کافر ہے اس کی نماز اس کا روزہ اس کا حج اس کا جہاد اس کا صدقہ اس کا قتال اس کی لڑائی اس کا کوئی عمل اس کے لیے کوئی فائدہ نہ دے گا ایسا بندہ کھلا کافر ہے اللہ نے انسانوں کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور نبی کو نور من نور اللہ کہا کیوں جاتا ہے کبھی غور کیا محبت رسول کا پہلا تقاضہ جس عمل سے نبی نے منع کیا اس عمل سے رک جائیے کہا کیوں جاتا ہے اس لیے کہ ان کے ذہن میں ہے جب تک نبی کو نور نہیں کہیں گے نبی کی شان بیان نہیں ہوگی بشر کی تو شان بڑی کم ہے نا نور کی شان بڑی اچھی ہے آپ کو پتا ہے بشر تو حقیر جاننے والا سب سے پہلا کون تھا کون تھا جس نے کہا تھا یہ بشر ہے یہ حقیر ہے وہ شیطان عبلیس تھا قرآن کہتا ہے قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ سَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْلُونَ میں اس بندے کو سجدہ کروں اس انسان کو سجدہ کروں اس انسان کو جو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا میں اس کو سجدہ کروں میں سجدہ نہیں کرتا کیوں قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ میں بہتر ہوں میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں آگ اوپر چڑھتی ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے مٹی نیچے رہتی ہے میں بہتر ہوں بشر بہتر نہیں ہے یہ جملہ شیطان عبلی اسلیم کا جملہ تھا اور آج ہمارے ہاں اپنے نبی علیہ السلام کو نور کا لکب دیا ہی سے یہ جاتا ہے کہ ذہنوں کے اندر وہی شیطانی سوچ ہے کہ نبی بشر کی وہ شان نہیں جو نوری کی ہوتی ہے اور عجیب بات کیا ہے کفار ہر دور کے کافر نے یہی اعتراض کیا جو آج کے دور کا کلمہ گو کر رہا ہے ہر دور کے کافر نے ہر دور کا کافر یہی کہا کرتا تھا آپ انسان ہے آپ انسان ہیں انسان انسان نبی کیسے بن سکتا ہے انسان کو نبوت کیسے مل سکتی ہے جا الحق ایک حضرت کی کتاب ہے وہ اس کتاب کے اندر یہی لکھتے ہیں کہ بظاہر اللہ کے نبی انسانوں کا چولہ پہن کر آئے حقیقت کے اندر آپ انسان نہیں تھے لیکن قرآن سابقا کفار کے بارے میں اطلاع دیتا ہے جب بھی ان کے پاس نبیوں نے جا کر کہا تو جواب میں کہا کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تم تو ہمارے جیسے بشر ہو تم اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے پوجے جانے والے الہوں کو ترک کر دیں ہم ان درگاہوں کی عبادت کو چھوڑ دیں ہم چادر چرہانے سے باز آ جائیں ہم سبیلِ حسین لگانے سے باز آ جائیں ہم اس ضربار پہ جانے کے بعد حضرت کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے باز آ جائیں نہیں تمہاری دعوت آباؤ اجداد کی دعوت کے خلاف ہے اور تمہاری بات ماننے کیسے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنَّهْنُوا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي نبیوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہم نوری ہیں نبی نے بھی ہر قوم کے نبی نے جب اس کی بشریت میں اعتراض ہوا یہی بول کر کہا کہ ہاں ارے بھائی ہم تمہارے جیسے انسان ہیں اے ہماری امت کے لوگو ہم تمہارے جیسے انسان ہیں لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے رحمت کر کے اس کو نبی بنا دیتا ہے اب نبی بننے کے بعد ہماری جنس سب دیل نہیں ہوئی ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان اور یہی دعوت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے رکھی یہی اعتراض کیا یتیم عبداللہ کا یتیم نبی بننے کا دعویٰ کرتے ہو اچھا اگر نبی ہو تمہارے لئے باغات ہو تمہارے لئے باغات میں سے نہریں نکلتی ہو تم آسمان پہ چڑ جاؤ تم وہاں سے لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ بے بہا مطالبات اور جواب میں امام کائنات امام المواحدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے ہیں قل سبحان ربی حلکنتو اللہ بشر الرسول اور مجھ سے سوال کرنے والو اور مجھ سے خزانوں کا مطالبہ کرنے والو مجھ سے نوری ہونے کا مطالبہ کرنے والو سنو چاہ دیتا اور قرآن اہل کفر کے انکار کا ایک سبب بیان کرتا ہے لوگ ایمان لانے سے توحید پر یقین کرنے سے کیوں رکے ان کو یہی اعتراض ہوا کہ اللہ کی شریعت انسان پہ کیسے اتر آئی بشر پہ کیسے اتر آئی اللہ کے لئے یہ قرآن کے اوراک ہیں یہ قرآن کی آیات ہیں یہ قرآن کی صدائے ہیں ہماری نہیں مانتے ہم نراض نہیں ہوتے گھر جاؤ گھروں میں غلافوں میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر تاکوں میں سجائے ہوئے قرآن کو اتارو اس کے غلاف کو کھولو ان آیات کو کھول کر پڑھو اپنے ہاتھوں سے مولوی مللاؤں کی لیکی ہوئی خباستوں سے بھری ہوئی کتابوں کو بھیکو رب کی بھیجی ہوئی کتاب کو کھول کر سینے سے لگاؤ جو وہاں سے ملے وہ لے لو اور جو وہاں سے ملی ہوئی چیز سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو ہر دور کی اندر اہل ایمان کے انبیاء نے آ کر کفار کو دعوت دی کفار نے یہی جواب دیا اور مالک اس کے جواب میں کیا کہتا ہے قل اے نبی اعلان کر دیجئے لو کانا فی الارض ملائکہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی یہ صاف وعد آیات بھی اگر ہمارے دن پر اثر نہ کریں ہمارے دن کے زنگ کو نہ اتارے بھی ایمان کی خیر مناؤ مالک کتنا کھلا ہوا کتنا کھلا ہوا کلام کر رہا ہے اے نبی ان کو بتائیے اگر زمین کے اوپر جبرائیل رہتا اگر جبرائیل زمین پہ اپنی آئلہ کے ساتھ رہتا فرشتوں کی بستیے ہوتی فرشتوں کی آل اولاد ہوتی فرشتے زمین پہ بستے ہم فرشتوں کی ہدایت کے لیے فرشتہ رسول بناتے ہیں اب زمین پہ فرشتوں کی آبادیے نہیں اب زمین پہ انسانوں کی آبادیے ہیں انسانوں کے اپنے مسائل ہیں انسانوں نے نکاح کرنے ہیں نوریوں نے نکاح نہیں کرنے ہیں انسانوں کی اولاد ہونی ہے نوریوں کی اولاد نہیں انسانوں نے کھانا پینا پشاپ پکھانا کرنا ہے انسانوں نے سونا ہے ان کو اپنے ہر عمل کے لیے آئیڈیل چاہیے ایمام چاہیے قدوہ چاہیے وہ کس کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اس نمومے کے لیے انہی میں سے رسول ہونا ضروری ہے اے نبی ان کو بتا دیجئے اگر اس زمین کے اوپر فرشتوں کی بستییں ہوتی ہم فرشتہ رسول بتارتے ہیں اب انسانوں کی بستییں ہیں تو ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ نور من نور اللہ نہیں ہے بلکہ تمہارے اپنے نفسوں میں سے رسول ہے ایک اور نبی حرود علیہ السلام اپنی قوم کو یہی دعوتیں توحید دیتے ہیں دعوتِ توحید کا انکار کرنے کے لیے رسالت پہ حملہ ہوتا ہے کیسے ما نراکہ الا بشر مثلنا تیری بات کیسے مان لیں تو تو انسان ہے ہم جیسا انسان کون کہہ رہا ہے اس دور کے کفار اس دور کے کفار کہتے ہیں تم ہم جیسے انسان ہو اے نبیو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی اور آج کے دور کا کہتے ہیں نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے ہیں وہ بشر مانتے تھے نبی نہیں مانتے قریب قریب ہی معاملہ ہے دونوں کا وہ بشر مانتے تھے نبی نہیں مانتے یہ نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے کیسے تیری بات مان لیں تو تو ہم جیسا بشر ہے اور حود علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھتے ہیں تمہیں تعجب یہ ہوا ہے تمہیں تعجب یہ ہوا ہے کہ نوری سرکار کیوں نہیں آئی نور من نور اللہ کیوں نہیں آیا تم میں سے ایک آدمی کے اوپر اللہ کی وحی کیسے اتر آئی تمہیں ڈراتا ہے وہ آدمی اللہ کے عذاب سے اور تم ایمان اسی لیے نہیں لاتے تمہیں تعجب یہ ہے کہ یہ آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے سبحان اللہ صالح علیہ السلام کو قوم جواب دیتی ہے ما انتا الا بشر مثلنا تم ہم جیسے انسان ہو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی ما حادا الا بشر مثلکم یاکلو ممہ تاکلون من ویشربو ممہ تشربون افسوس یہ کیسا نبی ہے یہ کیسا ہے اس کی نبوت کو کیسے مان لیں یہ تم جیسا ہے یہاں کہتے ہیں جس نے یہ کہا نبی ہم جیسا ہے وہ پکا کافر ہے وہ پکا کافر ہے مسلمان نہیں اور یہاں اعلان ہو رہا ہے تو ہم جیسا ہے کیسا کیسا مکھی نہیں بیٹھتی سایا نہیں ہے کھاتے نہیں ہیں نہیں تو ہم جیسا ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ تُو کھاتا ہے جو ہم پیتے ہیں وہ تُو پیتا ہے تیری نبوت کو پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم جیسا ہے نبی تو نور من نور اللہ ہونا چاہیے تھا اور سنو اپنی قوم کے سردار قوم کے جگاتڑی قوم کے گھرو گنٹال مریدوں کو رود کر کہہ رہے ہیں اگر اپنے جیسے بشر کی بات مال لی تو گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤ گے موسیٰ اور حارون کو قوم نے یہی جواب دیا علیہ السلام ہم دو انسانوں پر اپنے جیسے دو انسانوں پر کیسے ایمان لے کر آئے سورة یاسین کے اندر بھی اللہ عز و جل نے جو ذکر کیا وہ سنیے تم ہم جیسے انسان ہو ہم جیسے بشر ہو اللہ نے تم پر کوئی وحی نہیں کی اللہ نے تم پر کوئی شریعت نہیں اتاری تم جھوٹ بولتے ہو آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اعلان کرواتا ہے یہ ہے محبت رسول جو نبی دے دے وہ ماں آجاکم الرسول اس کو لے لیجئے جس سے نبی روک دے رک جائیے مسجدوں میں آوازیں بلند کرنے والوں السلام علیکہ یا نور من نور اللہ جب آؤ اپنے امام عظم سے